نمستے ہی جی میں ہوں دہریوان آپ کا اپنا ہیلنگ ماسٹر دوستوں آج ہم میررز آئینہ کی دنیا کو سمجھیں گے کیونکہ یہ بہت گہراہ ویجیان ہے اور اسے جاننا بہت ضروری ہے ہر ایک ہیلر کو اور ہر ایک عام انسان کو بہت ضروری ہوتا ہے میرر کو صحیح ڈائریکشن میں رکھنا ناکیول ہیلرز کے لیے اپیتو ایک عام انسان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے سب سے پہلا جو گلتی جو کر رہے ہیں لوگ جو کر بیٹھتے ہیں وہ سونے والے بستر کے سامنے میرر لگا دیتے ہیں آئینہ لگا دیتے ہیں آئینہ سونے والے جگہ کے سامنے کبھی نہ ہو آپ کا شریر شریر سمجھنا بیٹا آپ کا شریر جو ہے کبھی بھی سوئی والی عوصتہ میں نیند کی عوصتہ میں میرر سے ریفلیکٹ نہ ہو آپ کا اکس آپ کا ایمیج میرر پہ نہ پڑے کیوں نہ پڑے کیونکہ شریر دیکھو نیند کو ہم شو مانتے ہیں مطلب جو سویا ہوئے انسان نہیں انسان آدمی مرتبستہ میں ہوتا ہے ندرا مرتبستہ ہی ہے واپس آگئے تو زندہ نہیں آیا تو پرماتما ٹھیک ہے تو کیونکہ وہ شو ہے تو شو کا ایمیج میرر پہ نہیں بننا چاہیے کیونکہ میرر ڈیمنشن میں اس آیام میں آپ زندہ یا مردہ ادھر کو نہیں پتا ان کو نہیں پتا اس دیمنشن میں کوئی ایسی جان کری نہیں ہے کہ آپ چل رہے تھے پھر رہے تھے گھوم رہے تھے تو ایک نیگیٹیوٹی جب بھی آپ سوئے ہوتے ہیں آپ کے شریر سے بہت ساری نکرات مکتہ نکل رہی ہوتی ہے ریلیز ہو رہی ہوتی ہے اس برمہان میں ختم ہو رہی ہوتی ہے اس لیے آپ کسی ہوتل روم میں جہاں اگدم بڑیا ساف ستھا ہوتل روم میں آپ جاؤ گے یا آپ اپنے کسی بستر پہ جاؤ اگدم ساف ستھا جمعاؤ جمع کے رات کو آپ پہنچے ہو آپ دیکھتے ہو کمرہ اگدم جمع ہوا ہے سندر اگدم پوزیٹیو آئے باری ہے اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اگدم لائٹ لائٹ سا فیل ہو رہا ہے اگدم حلق بست آرام چین سکون سب فیل ہو رہا ہے آپ کو اسی ڈائم آپ کیا دیکھتے ہو آپ کو بہت چین کی نیند آئی ہے اور آپ جب سو کی اڑتے ہو اور آپ کسی بھی انسان کو بلالو اپنے کمرے میں وہ دیکھتے ہی اس کو آپ بستر جماع بھی لو سب فولڈ کر لو اس کے بعد بھی آ رہے وہ فیل ہو جائے گا بیٹا آپ کو آپ خود کسی اور کی کمرے میں جاؤں جس کمرے میں پچھلے رات کو بہت اچھا تھا مطلب کی ایسا کیا ہوا کوئی جنگ ہوئی کوئی خون ہوئی کوئی گالی گالوج ہوئی کوئی کلیش ہوئی کوئی گندی گندی پاتے ہو نہیں رات کو سب اچھا رہا سکون سے سویا ہے انسان پھر بھی صبح ایک نیگٹیوٹی رہتی بھائی سن لائٹ آتے ہی تھوڑے دیر میں سب کلین ہو جاتا ہے سوری کی ارجہ سب کھیچ لے جاتی ہے لیکن وہی اگر بستر کے سامنے آئینہ ہے تو وہ ارجہ آئینہ میں بھی جلا گیا اور وہ ریفلیکٹ کرتا رہے گا انسانی شریر بیٹا ہمیشہ یاد دکھنا جیسے کہ آپ اور میں اگر آپس میں ملیں گے میں آپ کو دیکھ کے مسکراؤں گا آپ بھی دیکھ کے مسکراؤں گا میں آپ کو دیکھ کے گصہ کروں گا آپ بھی گصہ کریں گے میں آپ کو دیکھ کے عجیب سب بھی کروں گا آپ بھی عجیب سب بھی کریں گے باڈی میررنگ بولتے ہیں ہم یہ دوسرے کو انکانشیسلی کوپی کرتے ہیں مدد ہم خود ہم سب آئینے کی ہی طرح ہوتے ہیں ہمارا ہم سب میرر ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو انجانے میں آپ سوچو ایک میرر اور دوسرے میرر کاملے سامنے رکھیں گے دیکھیں انفینیٹی چلو ہو جاتا ہے اس کا اکس اس میں 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 چلو ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ میرر ہو لیکن آپ کا ریفلیکشن اس میں اس کا ریفلیکشن آپ میں آپ کا ریفلیکشن اس میں اس کا ریفلیکشن آپ میں ایک نگیٹیوٹی ایمفنائٹ ٹائم کے لئے چالے ہو جاتی ہے آپ کو اگر کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے وہ ہارٹ کا پرابلم ٹھیک ہوئے گا ہی نہیں آپ ادھاج کراتے رہو گے ادھار روز سو رہے ہو پھر وہ انفرنیٹی میں گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے ہیلر آپ کی ہیلنگ کرتا رہ رہا ہے ہیلنگ کر کے ٹھیک کر رہا ہے کچھ دن میں پھر سے واپس آ جا رہا ہے وہی پرابلم آپ یوگ دھیان پرانیام سے سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہو پھر سے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے ٹھیک بھی ہو رہا ہے خراب بھی ہو رہا ہے کیوں کیونکہ میرر صرف وہ ایک میرر جو پانچ چھے پھٹ کا ایک میرر ہے جس میں آپ کی نیند کا اکس دکھ رہا ہے ہاں وہ چیزیں آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لو بچہ آپ کو کوئی زخم لگا ہوا ہے آپ اس زخم والے کو جگہ کو میرر کے سامنے رکھ کے سو جاؤ اس زخم کتنے لمبا سامنے تک چلے گا نہیں ٹھیک ہوتا اسی کی ٹھیک اپوزٹ پرماتنہ کا فوٹو لگایا ہے اس کے سامنے میرر لگا دو اس میں ریفلیکٹ ہونے دو پوزیٹیوٹی ڈبل ہو جائے گا کوئی پیرامیڈ لیا ہے بلیک ٹامولن کا پیرامیڈ لیا ہے روز سکوارس پیرامیڈ لیا ہے کوئی بھی ایسا جاؤ روز سکوارس کی ٹری لیے ہوئے ہیں گرین ایوانچورین کی ٹری لیے ہوئے سیون چکرہ برس لیٹ یا ٹری لیے ہیں اس کو میرر کے سامنے رکھ دو وہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا اب ہم جو وش باکس بناتے ہیں پیرامیڈ لیا وش باکس بناتے ہیں اندر میں کیا میرر ہی تو لگا ہوتا ہے کوئی بھی چیز اس میں رکھتے ہیں اس میں میرر ڈیمنشن کریٹ ہوتا ہے تو ملٹیپل ٹیم اس کی نارجی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے سمجھ پا ہے رہے نا تو میرر کو کے سامنے کبھی بھی نہیں سونا ایک آدھ دن کا بات الگ ہے اگر ایسا کسی کے بھی گھر میں ہے تو ان کے گھر سے اس کو اٹا دو بینگا ہیلر آپ گھر کو چیک کرنے جاؤ گے آپ دیکھو گے کتا لمبا چوڑا پرابلم چل رہا یا فون کال میں کسی کے ہیلنگ کیے ہو تو پرابلم ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے یا کسی وجہ سے پرابلم لمبا چل رہا ہے تو آپ وہی چیز کو پتہ کرنا کیا ان کے سونے کے بستر کے سامنے میرر ہے ہوتا ہے یا سونے کے بستر کے سامنے علماری ہوتی ہے اور علماری میں میرر لگا ہوتا ہے اگر ڈیریکشن چینج نہیں ہو سکتا تو اس میں پردہ لگانے کی بیستہ کر دی جائے میرر کو رات کو ڈھک کے سویا جائے ٹھیک ہے میرر کا ایمیج نہیں بنائے گا آپ کا تو کچھ طریقوں سے اس میرر کو ہم کو سوئے ہوئے شریر سے دور کرنا دوسرے اور کچھ طریقے اور جاننا میرر جو ہے اس معاملے میں تھوڑا خراب ہو سکتا ہے باقی کسی معاملے میں تین فیٹ سے بڑا میرر ہی یا ایک فیڈ ہو سکتا ہے دیڑھ دو فیٹ کا جو میرر ہوتا ہے وہ سیف ہے کیونکہ وہاں تک ایمیج پہنچتی نہیں تین فیٹ سے زیادہ کا جو میرر ہوتا ہے پانچ فیٹ چھے فیٹ کا جو میرر ہوتا ہے اس میں ہی دکھتا زیادہ ہوتی ہے میرر کو آپ اپنے گھر لیکن ساؤتھ میں لگا سکتے ہو سوچنا سمجھنا گڑ بڑی مت کرنا کیسے ساؤتھ میں ساؤتھ میں کیوں بڑھ رہا کیونکہ ناؤتھ میں آپ اپنی تیجوری رکھو گے یا پھر اس کو زیادہ بہتر کیسے کر سکتے ہیں میرر کو آپ اپنے گھر کی ناؤتھ ڈریکشن میں لگا سکتے ہو اور سامنے لگ دے تک دیجئے اپنی تیجوری یا علماری ٹھیک ہے علماری کھولا تیجوری کے اندر کیا ہے دھن رکھا ہوئے اور دھن ریفلیکٹ ہو رہا ہے میرر سے پکڑ میں آرہی نا بات دھن ریفلیکٹ ہو رہا ہے میرر سے تو وہ کیا بن گیا انفینیٹی کریٹ ہو گیا وہ ایک دھن ہے یہاں پہ مال لے جائے دس ہزار روپے رکھے ہوئے تو دس دس بیس ہزار روپے ہو گیا آپ کے گھر پہ میرر دیمینشن یہ ماں سوچو کہ فیزیکل ورڈ میں وہ نہیں ہے وہ ہے میرر دیمینشن میں وہ ہے مطلب کی آپ کے پاس بیس ہے بیس آ گیا اب کیا ریفلیکٹ ہو رہا ہے چالیس ریفلیکٹ ہو رہا ہے بیس ٹو بیس پورٹی ریفلیکٹ ہو رہا ہے پورٹی آ گیا پورٹی ٹو پورٹی ایسے وہ انفینیٹ انفینیٹ ٹائم پہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو جیسے نیگیٹیوٹی بڑھ سکتی بسی پوزیوٹیوٹی بھی بڑھ سکتی آپ میرر کے سامنے کسی کالی پرچھا ہے یا کالی پرچھا ہے ریفلیکٹ ہوگا آپ میرر کے سامنے آپ کو دیکھے گا نہیں کالی پرچھا ہے ریفلیکٹ ہوگا یہاں تک آ رہا ہے آپ کی آنکھوں میں پڑھنا مطلب ریفلیکٹ ہوا ہے وہ وہی پہ اگر آپ کوئی ٹارچ مار ہوگی ٹارچ ریفلیکٹ ہوگا ٹارچ ایک جگہ سے جالا 1 2 3 اتنی روشنی ہو جائے گی تو میرر کچھ ایسے کام کرتا ہے تو میرر کی اس دنیا کو اچھے تا سمجھیں اور میرر کے ساتھ میرر کی اس ویجیان کو سمجھیں اور میرر کے ذریعے اپنے ہیلنگ کو اور سٹرونگ بنائیں ٹھیک ہے کئی سارے کیسز میں ہم میرر میڈیٹیشن بھی کرتے ہیں جس میں میرر کو دیکھ کر ہم دھیان کرتے ہیں تاکہ دھیان کی شکتی ڈبل ہو جائے میرر کو آپ ان ہیلنگ دیتے ہیں تاکہ سل فیلنگ ڈبل ہو جائے ٹھیک ہے جی تو آشا کرتا ہوں آئینے کے اس ویجیان کو آپ سمجھ پائے ہوں گے اور اسے صحیح طریقے سے پریوک کیجئے اور اپنے اور اپنے پیشنٹ اپنے کلائنٹس کی ہیلنگ اچھے سکھے جی ملتے آنے والے اتحایوں میں تب تک کے لیے نمستے آئے جی موسیقا